ایک سورج ڈوب گیا پیچھے ایک سورج سامنے نکلا ہے موسیقی 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 میرے لئے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ اتنے بڑے ایکٹر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اتنے بڑے اور پریسٹیجیس سٹوڈیو کے ساتھ پرینیتی جائسی اتنی خوبصورت اور اچھی اور سکلفل ایکٹرس اور سنگر مہت اچھی اور انویر جس کا دل اتنا بڑا ہے اور اتنا جاندار ہے اور جان تو اس میں ویسی بہت زیادہ ہے اور سب لڑکیوں کے ہارتھراب so we're all here and this is the first time کہ ہماری پوری ٹیم آپ کے سامنے پریس کے سامنے اس رائی ہے اور ہر طرح کے سوال آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سب سے so we're all here جڑی دیسی بیریٹون آواز ہوندی ہے تین ہی ہے امتاب بچن گلزار صاحب اور علی زفر I would like to thank Tushat دانے بات دوں گا آدھی کر ورشن ورش ہو گئے کئی فلموں میں ہم نے کام کیا پرنطو ایسا یوگ نہیں ہوا کہ یش راچ فلم میں کام کر پاؤں ایسا 28-39 سال بعد یہ ایسا سمائے آیا اور بہت تاریخ سنی تھی ہر ویکتری جس میں کمال ہوتا ہے بے شک وہ اسے پروالے نے وہ اسے نوازہ ہوتا ہے اس کی جگہ جو ہے اسے وہیں سے ملی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آئی جیسے وہ ہے جیسے نام ہے جیسے کام ہے مجھے ایسا لگا کہ واقعی یش راچ فلم میں کام کرنے کے بعد ایسا لگا کہ کمال ہیں یہ لوگ اور دعا یہ کرتا ہوں یہی پرارتھنا کرتا ہوں کہ اس کا عارض یہ ہے کہ جو شب ہے اور اچھا ہے وہ ہمیں ملے لاب کے ساتھ شب آتا ہے اور شب کے ساتھ لاب آتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے حالانکہ ویلن کے رول کیا ہے اور شروعات جو ہے میں اس کی منتر سے کر دے رہا ہوں یہ ایسا رہا ملتو جس طرح سے میں اچھائی کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں آپ جس وقت مجھے سینما میں دیکھیں گے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا ایسا کو بندہ آپ لوگوں کو دکھائی دے گا love you all thank you so much میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے تو آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم ایسے عجیب کپڑوں میں یہاں کیوں کھڑے ہیں but obviously ہم لوگ یہاں ایک بہت امپورٹن چیز کے لئے ہمارے فیوریت گانے نکھری لے جو ہماری پکچر کا ایک بہت سکالفول گانا ہے اس کو launch کرنے آیا ہے but more importantly this is the opportunity where Ali, Ranveer and I get to share the stage with Govinda sir and speak about our films so I am very happy and very proud that I am a part of Kildil and I hope you guys enjoy it when it's out on the 14th of November Namaskar, Namaskar Namaskar thank you all for coming ہماری پیاری سی فلم کل دل میں شب ہے اور لاب ہے اور سب کا بڑا باب ہے ایسے نہیں کہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جو آرٹس جہاں پہ ہیں وہ کمال ہیں یہ سب میری بہت تعریف کرتے ہیں یہاں پہ کسی کا باب کہیں بھی یہ بھی نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر آرٹسٹ اس کی جگہ پہ کمال ہے اور جس میں تھوڑا وہ کمال ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اس لئے کہ اوپر والے نے اسے دیا ہوتا ہے تو پلیز آپ بیسا نہیں کہیے آم بیسے تعریف کسی صورت میں خراب نہیں لگتی ہے یہ تعریف اور بیسے کبھی خراب نہیں لگتی ہے یہ ہمبل بات ہے موڈرز باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کیونکہ میں نے خود ان کو بولا ہے کہ وہ بہت جہاں گیا ہے بہت شیئے یک گز چون جو ایک ب کیم ایک رہے ہیں ہم دنستگی طور کیا ہے میں تو فل می بچا تھا میں دیکھتا تھا اور ان کو دیکھتا تھا دیکھتا تھا دیکھتا تھا بہت شوکر میں نے بھی سوچا ہے میں بھی اسے بنوں گا بہت شوکر کیونکب زیادہ ہمی ایک رہن لگتا ہے پیغیا ہے اور بہت شوکر ورش بات کسی ایکٹر اور ہیرو ایرہین کیلئے سیٹی بجائی اس میں رنویر ہے اور ساتھ میں پادکون تھی اس کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں ہاں کیا ہوگا تاریف کر رہا ہوں اس میں کیا ہے لے لو یار اس لائک ہے آپ لوگ سب کمال ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو عزت جو ملی ہے جو تاریف ملی ہے اوپر والے نے جو جگہ دی ہے اس کے لئے تو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے توی جیب پاری ایسا ہے دعوت فاکير چکریہ جا رائے کہ Labs حلی کے لئے زیادر میں مجھا اٹھان چھہتا کہ اللکھوں gitti mہمائہ اور دنیا داری اور دًا شب کل انتہار بندی حسین عافی ہم ہے ابراہ اینجاب و حسین حلوان کا و پہلی اینجاب شکریہ اور مالی بارینیتی ہمارا نہیں پہلی جو اینجاب جوانا ہے حسین عمل اعطان اچھا تاکرت نسل نسل نمائے اگرین بھی جو لیمان اسے من وضعت جہاں اگرمی شاہر ہے اور شاہر ایک اینکر توڑی surgery ہے اور اسے ہمارنے کی جاندی ہماری شکریر ہے اور شاہر اینکرام شاہر کیا وبالتا شکریر ہے جسو مکم سکتے ہیں جسی حوالی شکریر ہے اور این رہی ہی ب rele ziehen میں اموشنل ہوں گا نہیں ہالاں کی اموشن آرہیں واپنے ایسا ہمیں گا کہا ہمیں گے ایسی طرح شکریر پر حالاقا اس جب لئے سے اچھیں گے ہم باقی کی برس کونفرنس بیٹھ کے کریں گے باقی کی نہیں تھوڑی جو راہ گئی ہے hi this is Latika from 9XM on your right it's a question for Ranveer Ranveer Ali just threw off his cap but you didn't why was that because you never are so shy about your look so why this time my lady i have three words for you S.L.B okay who will give me a connecting jhapad if i try that stunt at this point my second question is Sinja movie is about kill dil so Pariniti نے to his answer dee diya hai ki unke kitne vaat dil kil huye hai aur mein aapche jana chahongi ki aapne kabhi kise ka dil kil kiya hai ya aapka kabhi dil kila hua hai mera dil aasa ye ki kil hoote rehta hai i've actually um i've only i've never dumped anyone in my life i've only been dumped to mera dil kaafi baar 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 kil hua you got the headline no ranveer has been dumped chalo many a time ek mil gai ek mil gai and has never had the privilege of sochai ki jab ranveer dump hota hooga toh kis baat pe ki ye aaj abs art nahin chah nahin chah nahin aaj tumar saath mein ni jahongi kin baat abhi kaise ho sakta hai ki tum dump ho se wala i mean i mean fact hai yaar iya modesty wujja vishwaas do romantic relationships pe meri lak achi nahin hoti thi hoti now they want to know aaj aaj aapki lak achi ho gai hai ye question ari hai maha se pink shirt wale sorry aapki awaz should i ask i have a mic here hi i'm fredna from raachri sabse pehle toh mein aap charo ko bolna chao gi song bohat hi zyada amazing tha it was very energetic whoo yeah thank you thank you so much and i call you a fab in that thank you and parimiti my question is for you aapki behen ka trailer launch hua hai movie ka abhi khali mein manara and the trailer is amazing toh mein aapse puchhna chao ho ghi ki aapko lagta hai aapne ho trailer dekha hai sabse pehle of course of course and how did you find the trailer very sexy so kya aapko lagta hai aage ja ki aapke liye woh ek tough competitor ban sakti hai yaar woh ar mein ek pram mein bade ho hai kyunki we have only a year i think two years between us so no ya i think it's time that everybody stops comparing me to my sisters in a negative way we only have love for each other and nothing else so never i hope she does very well really appreciate if you can keep the questions to kildil today it's gonna be great fun super movie so no yaakir si so diya parom makrana mek jina aap chaaroh se sawaal na mera jee jai 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 is kildil film mek kon kisko maarega aur kis liye maarega yaakir si so diya kisko maarega so ہماری بنا تو یہ سال نکل گئے اور اب جس وقت تین چار سال میری پچھا ریلیز نہیں ہوئی تھی ایسے میں یہ وقت آیا میری پتینی سودینت سولیتا نے مجھ سے کہا کہ آپ کھرپیا جو وقت مل رہا آپ کیجئے تو میں شروع ہو گیا نو فل میں فرسائن کر لیا گوویندہ اوہ یہاں سایف یہاں سایف یہاں سایف یہاں پہویندہ واو سوری گوویندہ میرا سوال آپ سے دیکھے ویڈا مجھ سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کرتا تو پرموشنز کے وقت پہلی پریوریٹی اور حق میرا بنتا ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ میں ہوں رنویر کی کمپیٹیٹر اس چیز میں دور رہو تم اچھا میں گوویندہ جی سے سوال پوچھا کھڑے ہو کے پوچھلیں گے تو نظر بھی آجیں گے اور آز بھی آجیں گے پوچھ لو یار پوچھ لو یار گوویندہ we all know that you are the master of dance and comedy so for this particular movie you are getting into the shoes of negative character so کیا کہنا چاہیں گے ایک ویلن بن کے جو کردار آپ نبھا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ویسا کیسے ہو گیا اور اس کی وجہ غلط نہیں ہو تو جیسا ہے وہ ویسا ہے تو مجھے جس وقت یہ رول سمجھایا گیا تو وہ negative اس کی اس کے دل دباغ میں وہ سب negativity ہے نہیں اسے لگتا ہے زندگی ایسی ہوتی ہے اور یہ پیار ویار میں کہیں لکھا نہیں ہے جو کام ملا ہے کام کیجئے جو ورک آپ کر رہے ہیں اس ورک کو جو اس کا طور طریقہ ہے آپ اسے استعمال کیجئے تو اسے وہ لگتا ہے کہ وہ ہی صحیح ہے وہ negative نہیں ہے تو وہ کریکٹر جو بومی کا جو میں نبھا رہا ہوں وہ ویسا ہی ہے تو مجھے لگا کہ تو پرابلم وہ اس کی جگہ پہ اسے لگتا ہے کہ وہ سٹار ہے ہی کوویندہ ساہیہ ایم تانیہ روڑا فرم گولستانیوز سر آپ نے ایک انٹر ویو میں بولا تھا کہ رنویر سنگی ہے ایک 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 ایکٹر ہے جو آپ کا ڈانسنگ لیول میچ کر سکتے ہیں ایوین کافی ٹائم ہم نے دیکھا بھی آئیپا وگلوں میں آپ دونوں نے آپ ساتھ میں کام کیا ہے تو کیسا ایکسپیرینس را کوئی ایک ایک ایکسپیرینس جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے اج ہمارے ساتھ اسے آپ صرف تاریف کی طرح نہیں سوچیں واقعی رنویر جو ہے اور علی یہ دل سے ہیرو ہیں اور دل دل سے بھی نہیں میں کہوں گا کہ یہ یہ دل آتما اور سمپورن ویوار سے ان کی جو طور طریقے ہیں وہ کہتے ہیں اردو میں کہا جاتا ہے کہ با محبت با نصیب با تمیز آدمی جو ہوتا ہے اللہ اسے نبازتا ہے یہ واقعی ایسے ہیں دل اتنا اچھا ہے تو وہ نظر آئے گا اور جو چہا رہا ہوتا ہے کہ بیکتی میں زندگی میں کمال کروں تو اس کی چاہ ہی وہ کمال کر دیتی ہے تو رنویر کی دل میں یہ چاہ ہوتی ہے علی کی دل میں یہ چاہ ہے کہ ہم لوگ کمال کریں وہ نظر آتا ہے اب زمانہ ہوا کرتا تھا کہ فیشن ورلڈ کی جس طرح پرسنالٹی اور باڈی ہوا کرتی تھی آج ہر ہیرو کی بیسی ہے آپ رنویر کی اور دیکھیں یا ان کی اور دیکھیں پرسنالٹی ایسی ہے یہ لوگوں کی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کمال ہے ورلڈ میں کہیں جا کے یہ موجود ہو جائے ایسا لگتا ہے کہ یہ کمال ہے تو اس کے ساتھ پرسنالٹی اچھی پھر دل اچھا پھر آتما اچھی اور اس کے بعد اخلاق تمیز محبت یہ کبھی خراب نہیں ہو سکتی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ یہ کامیاب ہیں اور یہ کامیاب اور ہوگے ایسی میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اور جیسے یہ لوگ میری تعریف آج کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت ہی تھوڑے ہی سالوں میں یہاں پہ بہت سے ینگسٹرز آئیں گے اور وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کمال ہیں یہ لوگ لیجنڈ ہیں اور پرنیتی کا میں نے ورک دیکھا یہ تو نشاءاللہ ورڈ ملا ہے اس کی یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیزرپ کرتی ہیں تو یہ سب کمال ہیں اور سب ساتھ میں فلموں کے ساتھ ساتھ گانا کیا کمال لگاتے ہیں یہ لوگ ورک کیا کرتے ہیں اور میں سوچنے لگتا ہوں سمٹائم کہ اب جیسے میری فلموں کے ڈیالوگ مجھے یاد نہیں ہے میرے گیت گانے مجھے فلموں کے یاد نہیں ہے ابھی تک اسے اتنا پتا ہے کہ مجھے شرم آ جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کمال ہیں تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ کامیاب رہے اور یہ ایسے ہی رہے جیسے یہ اب ہیں وہ کہیں تھوڑی سی یہ کامیاب تو اچھا ہے یہ کامیاب بھی اچھی نہیں ہوتی ہے تو وہ کامیابی کبھی نہیں سر پر چڑے یہ ایسے ہی کمال کریں میری یہ دعا کرتا ہوں میں اور بہت دھمال ہیں یہ لوگ مطلب اتنا مجھے پریم ہو گیا رانویر سے پیچھا دیکھنے کے بات کہ کسی نے کہا کہ اس کی پیچھر میں کلیمیکس میں یہ مر جاتا ہے تو وہ میں کلیمیکس سے اٹھ گیا میں باہر آ گیا میں بلاؤ گیا میں دیکھنے کو ہی تیار نہیں ہو جی مرا ہوا تو ہی سچ ایک گود ایکٹر میں گر بلیس علی ایسے بہر گود ایکٹر ساتھ ساتھ میں دل اچھا ہے تو دل اچھا ایمان اچھا ساتھ میں کامیاب علی آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس طرح سے گوویندہ صاحب اردو کا استعمال کر رہے تھے اخلاق با محبت با تمیز آپ کا کتنا دخل رہا ہے گوویندہ صاحب کو اردو سکھانے کا اور دوسرا سوال پرینیتی سے ہے دوسرا سوال پرینیتی سے ہے پرینیتی کہیں رنویر نے کہیں مزاک میں ذکر کیا کہ پرینیتی دوسرا سوال پرینیتی سے گوویندہ جی نے بھی کھا تو کیا آپ واقعی میں اس طرح کا پر فورمانس ہوگا آپ کا کل دل میں یا آنے والی کسی میں یا آنے والی کسی آپ کو کل دل میں کل دل میں کل دل 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 جب مجھے اشکزادے کیلئے ملا بھی تھا تو یہی تھا کہ کوئی بھی کرٹک، آدینس، میرے ممی باپا جو بھی فلم دیکھیں گے وہ یہ کہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اس کے آگے کا میرے ہاتھ میں نہیں ہے کلدل میں بھی میں نے یہی کیا ہے کلدل میں میں نے بہت کچھ نیا کیا ہے جو میں نے پہلے نہیں کیا ہے whether it's my look, whether it's my body language وہ میں نے سب نہیں try کری ہے اگر وہ سب کو اچھی لگ گئی and if I've done a good job then I hope I win awards because it's very motivating but national award تک جانے کی مطلب میری اوقات نہیں ہے کہ میں دمانڈ کروں سے if I deserve it, I get it if not, next time اور آپ کا جو سوال مہی طرف تھا وہ یہ کہ Govinda جی جو ہے ان سے چیزے سیکھی جاتی ہیں اور throughout the process بہت کچھ سیکھا میں ان کو بیٹھ کے ایسے ایک ان کا گانہ تبول بے لیا تو وہاں جب شوٹ ہو رہا تھا تو میرے شوٹس بگرہ نہیں تھے لیکن I made a point کہ میں خرسی پہ بیٹھ کے صرف یہ دیکھوں کہ اس وقت اپنے ڈانس کو اور سین کو approach کیس طرح کرتے ہیں کیا ان میں ایک وہ ایکسٹر قولیٹی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے کیس طرح سے یہ وہ دیکھتے ہیں تو میں صرف بیٹھا ہوا ان اور observe کر رہا تھا کہ Govinda کہ میں اتنی ڈسٹنس پہ بیٹھا ہوں ان کو ڈانس کرتے پہ دیکھ رہا ہوں because اتنی دیر سے دیکھتے آئے تھے اور اتنا اچھا لگتا تھا اور میں نے یہی سکھا ان کے بارے میں کہ ایک definition of a true artist whose soul, whose heart, whose being is of a true artist ایک کلاکار ایک فنکار کی جو ایک definition ہوتی ہے اور وہ اس سین میں سے اور سر correct me اگر میں غلط کہہ رہا ہوں جو میری observation رہی humble ڈانس وانس تب تب دک 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 وہ تو کر لیتے ہیں بہت سے لوگیں اس ڈانس کا جو essence ہے اس کی خوبصورتی کو نکال کے اور سین کی لکھاوٹ کی خوبصورتی اور اس کا جو soul ہے وہ نکال کے اس کو کرتے ہیں اور اس کی ایک ایک دنیا ہے کہ جب ٹریلر میں ان کی جو ہسی ہے تو جب میں نے پہلی دفع ٹریلر دیکھا تو میرے بال ایسے کھڑے ہوگے جو ان پہ ہسی آتی کہ یہ کیا دنیا ہے تو یہ ایک الگ دنیا ہے اور ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس فیلم میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم تین بے شرم فانس بیٹھے ہیں یہاں پہ جو obviously ہم آرسترک ہیں جس طرح کا میں کام بھی نہیں کہوں گی جس طرح کی جس ان کی پریزنس ہے فیلم میں it's really something not only is it new آپ کو نئے تو لگے گا لیکن I think آپ کو definitely گوزباں ہوں گے جب آپ دیکھیں گے کس طرح سے انہوں نے ڈائلوگز بولے ہیں جب آپ ان کی آئیز دیکھتے ہیں close up میں تو literally جیسے آگ لگی ہوئی ہے it's brilliant تو سیٹ پہ ہمیں سیٹھنے کو ملا دیکھیں گے I think آپ سب جب فلم دیکھیں گے تو آپ کو I think بہت بہت مزید دیکھیں گے فلم کے اندر آپ کو اب اسے ایک پریلوٹ دے دوں 14 نومبر کو جی فلم اگری کل دل اس کے اندر میرے خیال میں گوویندہ صاحب کا ایک ایسا سین ہے جو شاید فلم انسیتوشن میں دکھایا جائے آگے آگے آنے آپ دیکھیں گے ضرور so you'll have to go and watch the film کل دل on the 14th of november to see the magic of Govinda to see the magic of Ranveer and the charming the beautiful Pariniti Chopra in her magic تو فلم میں جادو ہی جادو ہے ہر طرح سے شروع ہوتے ساتھ اور اند پہ جو آپ نکلیں گے تا آپ فیل کریں گے کہ ہم پہ رانویر here straight you know Ramlila was released last year in the month of november you have kildil coming up on 14th i think even Ramlila was released on 14th or 15th if i'm not mistaken so the festivals of india belong to the khans can we say november is the month of Ranveer Singh I said to 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 Ranveer answer please no yeah I mean I have no say in when my movies release I just do my work as an artist and leave it to the producers to decide the release date and whatnot it is just a mere coincidence that it it it's releasing around the same time when Ramleela released and I hope it proves lucky just as it did for Ramleela so so yeah it's there is nothing like that you know you had also created a record of sorts you know with the longest kiss ever with Deepika in Ramleela the kiss the record has apparently been broken by Sushant Singh in one of his upcoming movies are you happy that he has broken his record your record and would you like to reclaim it again do it here or what you wouldn't mind I hope moving forward in my career I can break box office records instead and not these type of records I'm very happy for my contemporaries and I really look forward to the wonderful work they're doing so I'm looking forward to the scene that you're referring to one of my favorite directors Mr. Dibakar Banerjee has directed it I'm looking forward to that installment in the slate of Yashraj films okay so the next ones for all of you who ever wants to can answer or all of you can answer when we saw the promo of the film for the first time we thought that there was a very interesting casting that happened unstoppably what did you all think when you know this film casting that it's going to be the four of you together I was too excited I was too excited the only person I knew that was in the film was Ranveer he was the only one and then I think I was cast second and then we didn't know who was going to play Tutu and Bhaiyaji but as and when Shad sir was opening those cards and saying okay Tutu is going to be Ali I was very excited that Ali and Ranveer would be crazy together and then of course the master card was Govinda sir as Bhaiyaji and obviously because you feel that you don't imagine him in such a role instantly but I think that's the genius of casting I think it just proves that we guys can't be directors only Shad sir and Adhi can think of these things but I personally felt honored to be working with the three of them honestly and I refused I say I I will do the that I don't about the film so I can't do so I a few I have been then Shad called what you thought I thought it will happen I made negative role I یہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں ریل اس ٹائپ کا نگٹیو رول ٹائپ والا نگٹیو رول میں نہیں کر باؤں گا چودہ پندرہ دن بعد پھر ملاقات ہو گئی سنیتا وہاں پہ تھی ساتھ میں آرے شاہد ان کہو یار انہیں کہ یہ کام کیا کریں یہ وہ کیا اتنا زیادہ سوچنے لگے ہیں اور کیا ایسا ہے ٹھیک یہ فورٹین کا جو یہ آکڑا ہے یہ میرے لیے بڑا لکی رہا ہے چاہے ٹو تھاؤزن فورٹین ہو چاہے جس وقت میں فورٹین یار اول تھا ممی نے میرے کہا کہ گووین تجھے سب پورا گھر پریوار تم ہی سمال ہوگے اواز ہرلی فورٹین تو میں نے کہا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں سمپورن گھر پریوار سمال ہوگے ممی نے کہا کہ ہاں جس وقت تم ٹونٹی ون کے ہو جاؤ گے چودہ سے لے کے اکیس میں جو جو کہہ رہی ہوں وہ سب تم پوجا پرارتھنا دھرم وہ سب کرتے جاؤ اور اس وقت سوچا بھی نہیں تھا کہ میں فلم لائن میں آؤں گا پھر جس وقت ٹو تھاؤزن فورٹین آیا تین چار سال فلمیں ریلیز نہیں ہوئی تھی پھر فورٹین آیا پھر نکل پڑی تو یہی ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا رہا ہے اور جس فلم میں زیادہ سوچا نہیں گیا ہو اتفاق ہی ایسے کمال ہوتے گئے ہو کہ وہ جیسے کہ اس کی کہیں پرو رچرہ کی گئی ہو تو اس کے بیز میں کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایمان ہوتا ہے یا ایمانداری کے ساتھ وہ کام لکھا ہوتا کہ ویسے ہی ہوگا ایسا مجھے لگا کیونکہ بہت زیادہ سبجک تو ڈسکس نہیں میں نے تو نہیں کیا ہے سمہا ہوں گا ہے تو ویسے ہی پہنچ گیا وہاں پہ نہ دو کہ شوڈنگ پہ لگ گئے اور وہ ہوتا گیا کمال ابھی جس وقت میں یہ گانے دیکھ رہا تھا میں نے اس سے پہلے دیکھے نہیں تھے مجھے ایسا لگا کہ بھئیہ یہ کمال ہے یہ سب ہر چیز اس کی جو باک کر رہی ہے میں نے لوگوں کا رومانٹک گانا دیکھا اب دیکھا اس سے پہلے دیکھا نہیں ارے یار کیا کر رہے ہیں لوگ مجھے شک ہو گیا دونوں پہ ٹو گوڈ ایسا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ہم لوگ آرٹسٹ ہیں تو بڑا فریم ہے تو تعریف تو ہوگی ہی جس وقت نہیں لگتا ہے تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئیہ ہا جی ایسا ہو گیا اس وقت سے پہلے دیکھا ہے کہ اچھا ہوگا اس میں تو لگ رہا ہے یار کمال ہے تو I think Shad has he has done it Ranveer hi Jyoti from Pinkvilla یہاں سامنے Ranveer Guvinda جی نے آپ کی کافی تعریف کی ڈانس کی آپ خود اچھی ڈانسر ہے تو کیا آپ مانتے ہیں آپ اس لایک ہیں کہ Guvinda جی کے لیول تک ڈانسنگ کے پہنچ پائیں خود آپ کیا محسوس کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جس کو دیکھ کے میں نے سوچا میں ایک ایک سٹیج پہ بیٹھا ہوں اس میں اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے the fact that I got to do a film with him وہ بہت بڑی بات ہے مطلب I have learnt everything from him آپ ماننے گے نہیں اس حد تک مطلب جیسے پہلے کہا مجھ سے بڑا بے شرم آپ کا کوئی فان ہے ہی نہیں جو کلیم کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہے مجھے نکھتا کہ یہ لوگ فان کے بیونڈ ہے میرے ساتھ یہ آپ ماننے گے نہیں جب ہم نے نیا گھر لیا اور میں کئی سالوں سے ممی کو بولا تھا جب نیا گھر لیں گے نا تو راجہ بابو میں جیسے راجہ بابو کے ہیٹس اور سنگلاسز اور نیکلیس جیسے لگائے تھے اور ان کی انگلی ایسے جاتی تھی تک 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 یہ والا تک 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 یہ والا ویسے میں اپنے کمرے میں بناوں گا اور واقعی ایسا ہی ہوئے آج تک میرے گھر میں ہاتس اور سنگلاسز ایسے ہی راجہ بابو کی طرح لائند اپنے تمتی نہیں ہے تمتی نہیں ہے رنویر وہ گانا سنا دی اور واقعی دولیا جی خود چونک جاتے ہیں میں جب بھی بلتا ہوں وہ یاد ہے آپ نے وہ وہ سٹیپ کیا تھا یا وہ ڈائلوگ یاد دلاتا ہوں یا وہ یا تجھے سب یاد ہے تجھے سب یاد ہے تجھے سب یاد ہے چل گیا کوئی جادو نا رہا دل پہ کابو کیا کر گئی حسینہ پکچک پک را جا بابو چل گیا کوئی جادو کیا کر رہے ہوں کتنا کر رہے ہوں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے گوویدھر دی اینہ کبابت from P7 News جیسے کی رنویر بار 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 بول رہے ہیں کہ انہوں نے ساری انسپریشن آپ سے لئے ڈانس تو یہ میچ کرتے ہی ہیں آپ سے جب آپ لوگ سیٹ پہ ساتھ کام کر رہے تھے تو ان کی ایسی کونسی اور قوالٹیز ہیں جو آپ کو لگتی ہیں کہ آپ جیسی ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں اور ہارڈ بک کا محنت کا پریائے نہیں ہے آپ جس وقت ہارڈ بک کر رہے ہوتے ہیں اس کا پریائے ہی نہیں آپ اس سے نکلیں گے تو ہی آپ وہ ہو پائیں گے جو آپ چاہ رہے ہو کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں تو ہارڈ بک کرتے ہیں اب تو سمجھ تو جس وقت آئے گا اس وقت آئے گا آمد جس وقت آئے گا اس وقت آئے گی وقت تو ویسے ہی ہوگا جیسے بھاگے میں لگ دیا گیا ہے پرانتو وہ ہرڈ بک کرتے ہیں بہت زیادہ یہ بڑا کمال ہے آپ بہت زیادہ to hear them keep on talking can we take the last two questions please in Bolbelia sir sir actually aapna part shoot kar chukhe obviously physically ek frame me nahi hai kyunki Bolbelia is the distinction of two worlds my world and Govinda sir's world and Ranveer is with me and Ali is with Govinda sir so obviously yeh log shoot kar chukhe te and jab tak mehri baari jis ko I think ek mahinah guzar chukha tha so sab mujhe bohut pressure sare ades or poora crew mujha ke bulh te ma'am apko achse se karna padega chichi baya ne phor diya hai chichi baya ne bohut achcha kia so mein bohut I swear to god mein zindagi me abhi tak kisi chiz ke liye tini nervous nahi thi even to mein ek frame me nahi thi but mujhe pata ta ki agar mehne achse se nahi kiya to loog mujhe bohut gaaliyan denge to I was meinne itni rehearsals ki bol belia ke liye or mein Ganesh Master ji ke matlab her word ko dhyan se sunti ti ki wo jo bhi bol rai I was doing it so I hope that it's come out well inhoh ne thankfully bol dia ke tumnei thik ki hai to ab mein soochi ke mein baakiyon ki acceptance ko ignore karu Govinda sir ne haa bol dia teak hai Ali let's up your own answer Ali same question for you two in ke steps ko match karna Govinda sir ke mujhe jahat hai chhat pe woi shoot kareh tha na gohala kilnil ka 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 ta inni ne ka ke Ali saat mein throda sar bhi mar tu maine sir mara to wo samaj aagi sar mein baat sari wo ek step mein ke ha 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 bada kush jarese pehle ka ka ke inse inko match ho ni kiya ja sakta lekin hamne kooshish ki in our own right and it was a lot of fun working with him I think we don't need to take that question right now any more questions for Kildil please this is a taluk sawal puchiyo na please sir abhi thode der pehle aapne ka ha tha ki aapko ranbir aur dipika ki film saath mein pasand aai thi hi ha si to mujhe bata ki kaisi lagti hai jodi aapko ranbir aur dipika ki on screen kya is picture ki heroine mein hu kya 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 thode der pehle aapne ranbir aur dipika ki jodi ki tarif ki thi i'm sure film dekhi hogi ya kaisi kya kehna chahehengi doonu ki jodi kaisi lagti os film me abhi mera interest nahi hai in logon ne kya kiss kiya hai aur kaisi kiss kiya kamal perdi sir amni kamal wo me dekha chahata ho ke hai kya kya kiya hai tum logo ne thank you very much for being here thank you govindar ji for being with us thank you so much thank you thank you everyone there's one more question ranbir last of all grand finale haa ji haa ji ndil ke kariib kil dil ka kaun sa gaana hai kil dil ka har gaana joyan kamal haa ji aur muja jisa lagta hai ke dhikhiye us us shahad me jis tarah se sočnay ke baad film banai toh bhoot zara sočnay ke baad work kiya hai toh woh har work joh hai thoda samayi laga raha hai lekin aap film dhekhen toh aapko asa lagta hai arie uski jaga kamal hai woh gaana kamal hai woh gaana kamal hai woh gaana toh you cannot say like that abhi jisai inno romantik gana kiya tha ho dhekha naihi tha jis mok me nai dhekha arie bhoot sočnay ke baad work hoa hai toh nazan aata or janay se pahal eek soval hemahari taraf se aapko ke abhi tak aapne jokush dhekha kildil ke baare me uska trailer ho title track ho sare gaane ho or ye jokana ha haanj launch kia haan nakhrile yahaan pere humari film kildil ka jodha november korese ho rhi hai ye aap sab logo kaisa laga aap jaybhar ranvir ranvir meira last sawaal aap 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 kia aap 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 kia kira haa meira slay kati kiti kiti kite 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 میسے ہیں datو آپ کو دائیں و�وا!!! تمہ oversaw کو دیکھたい том کہ what to do سبت کنیا اس پ Tranly & Tavalli سبت کنیا سبت کنیا تعالی اس سے سبت کتبل موسیقی 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 موسیقی